جس طریقے سے کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور جس طریقے سے آج ایک واقعہ جو ہے بارہ مولا سے سامنے آیا جس میں مسجد کے اندر جو ہے ریٹائیڈ ایس پی کو باقاعدہ طور پر گولیوں سے چھلی کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤ دوں کہ افرا تفری کا ماحول جو ہے بنا ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ پونچ میں بھی جو ہے کئی سارے ایسے معاملے سامنے آئے تھے جس میں تین سیویلینز کو جو ہے باقاعدہ طور پر مارا گیا تھا اور بڑی ہی بے رہمی سے جو ہے ان پر باقاعدہ طور پر ظلم کیا تھا ہمارے ساتھ ایکسکلیوزو باتچیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے نیشنل کانفرینس کی سینئر لیڈر سارا حیات شاہ جی ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے ڈر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈر میں کس طریقے سے جو ہے اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں سب سے پہلے بہت شکرے وقت دینے کے لیے بڑے ہی پہچیدہ حالات بنے ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے مسجد کے اندر بھی جو ہے لوگ نہیں سیف رہ رہے کیا کہیں گے آپ اس حالاتوں کے بارے میں دیکھئے یہ بہت آنفورچنٹ ہے اور ہم سب کو کلیکٹیولی جمہو کشمیر کی عوام کو یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن لوگوں نے پچھلے چار سال میں یہ دعوے کیے کہ جمہو کشمیر اب نیا جمہو کشمیر بن چکا ہے ملٹنسی ختم ہو چکی ہے اب نئے بزنس گروپس آئیں گے وہ لاکھوں کروڑ یہاں کھرچیں گے نہ ہم نے کوئی بزنس گروپس دیکھے نہ ہم نے کوئی اچھے دن دیکھے ہم نے تب سے صرف مسیبتیں دیکھی ایک کے اوپر ایک مسیبتیں آج ریٹائرڈ ایس پی صاحب مارے گئے ان کی کوئی خطہ نہیں تھی مسجد میں تھے وہ اگر آپ لوگوں نے پنچ کی ویڈیو دیکھی ہو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے میں رات کو سو نہیں پائی تھی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس طرح انہیں ٹورچر کیا جا رہا ہے سیویلینز کو اٹھا کے ملٹنس آئے انہوں نے فوسز پہ حملہ کیا فوسز کو چاہیے تھا ان کو مار دے سیویلینز تین کو اٹھایا اور ان کی اتنی پٹائی کی کہ ان کی جان چلی گئی میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتی جو اس ویڈیو میں سامنے آ رہا ہے میں بول نہیں سکتی کہ کس طرح بہت بھدی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں کس طرح مطلب اتنی disturbing visuals ہیں وہ جمہو کشمیر کا ایک citizen ہوتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے آج it hurts to be a citizen of جمہو این کشمیر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کسی کو بھی اٹھا کے مار دیا جا سکتا ہے اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں انکوئری کرا دو انویسٹیگیشن کرا دو اسے کیا ہوگا compensation کا بھی دعویٰ کیا ہے compensation تو families کو ملنا ہی ملنا چاہیے لیکن اس سے بھی ان کی جان واپس نہیں آئے گی چاہے آپ ان کو عربوں بھی دے دیں ان کی جان واپس نہیں آئے گی جب ان کے families نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ برداشت کر پائے ہوں گے ان کی موت سے زیادہ دکھ انہیں ہوا ہوگا کہ کس طرح مارا گیا کتنا torture کیا گیا بدقسمت ہے ہماری قوم جو ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ڈول بجائی جاتی ہے پورے ملک میں کہ 370 کے بعد کشمیری خوش ہے 370 کے بعد وہاں حالہ ٹھیک ہے نیا کشمیر بن چکا ہے وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ جواب دے ہیں ہماری قوم کے آگے انہیں آج جواب دینا چاہیے کہ کیا ہوا ان کی جان کس طرح لی گئی وہاں سے اٹیک ایک پارٹی نے کیا ان کا تو آپ کچھ کرنے ہی پائے یا وہ بھاگ گیا انفورچنیٹلی لیکن یہاں سے آپ نے سیویلینوں کو اٹھا کے مار دیا یہ افسوسناک ہے شرمناک ہے درد بری بات ہے آپ کو لگتا ہے کشمیری سیف ہے خوش ہے امن ہے یہ دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ میں سیف ہوں آپ سیف ہیں خدا نہ خاصتا کبھی بھی کہیں اٹیک ہو جاتا ہے آپ کو مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم سڑک پہ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی یہاں اٹیک ہو گیا اس طرف سے چلیے اب وہیں پہ ہمیں پکڑ کے ہمیں ہی مار دے تو ہم کون سے سیف ہوئے نہ ہمیں اس پارٹی کا کچھ پتہ نہ ہمیں اس پارٹی کا کچھ پتہ دو ہاتھی لڑ رہے ہیں ہم بیچ میں گس رہے ہیں وہ ان سے دشمنی نکال رہے ہیں یہ ان سے دشمنی نکال رہے ہیں کشمیری بیچ میں مر رہے ہیں کہتے ہیں امن چین اور سکون ہے ہومنیسٹر امید شاہ کا دعویٰ تھا یہ دیکھئے امن چین اور سکون پچھلے تین دن کی بات کری ہے آج بھی بی جے پی لیڈرز کہتے ہیں کہ سیویلینز کیلنگ بلکل ختم ہو چکی ہے کم ہو چکی ہے کم ہو چکی ہے کسی کا خون اب سڑکوں پہ نہیں بہتا کیا آپ نے ان سے پنچ کیلنگز کے بارے میں پوچھا سیویلین کیلنگز کے بارے میں کیا وہ اندے ہیں انہیں دکھائی نہیں دیتا یا انہوں نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیئے پاور کی کانشینس نہیں ہے ان کے اندر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے سامنے اگر تین ہمارے ریاست کے نو جوانوں کو اتنی بے رہمی سے مار دیا گیا ان کو اٹھنا چاہیے اس کے بارے میں بی جے پی کے یہاں کے کارڈر کو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی یہاں کے لوگ ہیں صحیح بات بولنے میں انسان کو گبرہت نہیں ہونی چاہیے اللہ آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ صحیح کی رہا پہ چل رہے ہیں ان کو اپنے پارٹی کی سیاست ان تین نو جوانوں سے بڑھ کے لگ رہی ہے شرم آنی چاہیے ان کو اس طرح کے دعویت جو کرتے ہیں اس طرح کے وادے جو یہ لوگ ہم سے کر رہے ہیں پچھلے چار سال میں اتنا کتلو گارت اور اس کے بعد موں پہ پٹی بات مت کریے پی اے سے لگا دیں گے یوے پی اے لگا دیں گے ڈھرا کے رکھا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا بہت سارے کیسز میں یوے پی اے اور پی اے سے لگا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت میں کون سا قدم ایسا اٹھانا چاہیے جس سے یہ ٹارگٹ کلنگ رکھ سکے آپ کو لگتا ہے کہ بی جو پی صحیح چل رہی ہے دو سوال مجھے لگتا ہے بی جے پی بلکل الٹے ڈیریکشن میں چل رہی ہے کشمیریوں کو آئین فسٹ مسل پالیسی اس کی ضرورت نہیں ہے کشمیریوں کو مرہم کی ضرورت ہے ہمارے کو جو زخم لگے ہیں جو ہم نے ایک لاکھ نوجوان گوائیں ہیں پچھلے تیس سال میں کشمیری ہر گھر نے مصیبت دیکھی ہے ہر گھر نے کسی کی موت دیکھی ہے ہر گھر نے کسی کی لاش دیکھی ہے کسی اپنے کی جس سے وہ پیار کرتے تھے کیونکہ وہ اس کانفلکٹ میں کہیں نہ کہیں کسی کے گھر میں سے کس ہر ایک کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی مارا گیا کوئی نہ کوئی شکار بنایا جب بھی بی جے پی لیڈر سے حالات کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ماضی میں آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں نے کتنی خون کی ہولی کھیلی ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ آج بھی جیلو میں ہیں وہ ہمیشہ ماضی کی جو سیاست کو اور ماضی کو ٹٹولتے رہتے ہیں دیکھئے ماضی میں اگر غلط ہوا تو کیا آج بھی ہونا چاہیے آج بھی لوگ مرتے رہنے چاہیے حالانکہ یہ تو بات ہی وہ غلط کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کا ایک وائیڈر ایسپیکٹ میں جواب دیا لیکن ان کی حکومت کو آج دس سال ہو گئے ہیں 2014 میں انہوں نے گورمنٹ بنائی ہے اور تب سے ہم تقریباً انہی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہاں الیکشن ہوا یہاں بھی انہی کی گورمنٹ تھی دس سال سے دس سال ہونے والے ہیں دس سال بہت ہوتے ہیں ایک قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہم نے کہی ایمپیتھی نہیں دیکھی سیمپیتھی نہیں دیکھی ہم نے ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھا کل ہمارے تین نوجوان اتنی بے دردی سے جب مارے گئے ان کے ورڈ سنیں ہمارے لیے جب بھی کوئی اس طریقے سے باقاعدہ طور پر ٹارگٹ ہوتا ہے اور ان کی جان چلی جاتی تو بی جے پی کے پریزیڈنٹ رویندر اینا جلدی جا کر وہاں آنسو بہاتے ہیں اور وقتی طور جو ان فیملی کو سیمپیتھی دیتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس بارے اگر وہ دل سے آنسو بہا رہے ہیں تو اوپر والا انہیں مدد کرے اگر وہ ڈرامائی انداز میں آنسو بہا رہے ہیں جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں آنسو بہا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کرنی رہے ہیں جبکہ حکومت ان لوگوں کی ہے تو پھر وہ اچھے انسان نہیں ہو سکتے کوئی بھی انسان جو چپ کر کے ظلم کو دیکھتا رہے جبکہ اس کے ہاتھ میں یہ آثورٹی ہے کہ وہ بات کر سکے کسی سے کیونکہ وہ بھیجے پی سے ہیں انہیں جانا چاہیے جمہو کشمیر کی اصلی image اپنے لیڈروں کو وہاں سنانی چاہیے لیکن اگر وہ بھی انہیں یہ green pastures دکھا رہے ہیں اور یہی سبز باغ دکھانے کی باتیں کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے تو یہ ان کو اوپر والے کے دربار میں بھی اس چیز کا جو ہے حساب وہ دینا ہوگا آپ سوچتے ہیں you'll go scot free nobody can شاید اگر آپ کا حساب یہاں نہیں ہوگا تو اللہ کے جو دربار میں ہے وہ ضرور ہوگا وہاں انصاف انصاف ہے اور نائنصافی نائنصافی ہے جو ان بچوں کے ساتھ پنچ کے ہوا آپ دنیا میں کہیں پہ بھی وہ ویڈیو دکھائیے آپ کو یہی کہا جائے گا کہ اتنا torture ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ایک انسان کے ساتھ آپ اس طرح کا بھرتاف کر رہے ہو آپ ایک جانور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے وہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا بھرتاف کر رہے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں ان کے ان کے کپڑے اتار رہے ہیں اور میں کیا کیا بتاؤں انہوں نے کیا 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 اس ویڈیو میں ایک آخری سوال رہے گا کیا لگتا ہے اب حالات بہتر کس طریقے سے ہو سکتے ہیں دیکھئے گورنمنٹ آف انڈیا کو بہت ہی کام دماغ سے پیار محبت سے عزت سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پچھلے چار سال سے ہمارا دھم گھٹ رہا ہے جمہو کشمیر میں رہتے ہوئے بات کرنے کی اجازت نہیں سزا کی دھم کی اور یہی بھرتاف تب سے کتنی بار ایسا ہوا کہ سیویلین کیلنگز ہوئی کیا ہم نے دیکھا نہیں ہیدر پورا میں جب تین سیویلینز کو مارا گیا پھر کپوارا میں ان کو بیری کیا گیا اس کے بعد پھر ہم نے لاشے ڈیمانڈ کی اس کے بعد لاشے آئی یہ کیسا انصاف ہے یہ روز روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہاں پہ ایک اور انکاؤنٹر ہوا جہاں پہ تین لڑکے مارے گئے اتنے مجبور قوم یہ شرم کی بات ہے کہ ہمیں یہ کہنا بھی پڑ رہا ہے ایک ڈیموکراسی میں جہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہے وہاں اس طرح کا جو ہے بیہیوئر اس طرح کا جو ہے آپ انسیڈنٹس ان کے بارے میں نہیں سنتے ہیں لیکن ہماری آواز کہیں نہ کہیں دبائی گئی ہے کمپلیٹلی نہ ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے نہ ہم سچ کو بیان کر سکتے ہیں خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جس طرح سے حالات بنے ہیں باقاعدہ طور پر سوال بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی اب باقاعدہ طور پر منظر عام پر کیا ہوگا اور کیا دیکھنے کو ملے گا آنے والے وقت میں وہ بڑی دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے دیکھتری دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ ہے